اے اچ اے بی اچ اے یعنی کہ ایلفہ ہائیڈروکسی ایسٹس اور بیٹا ہائیڈروکسی ایسٹس کیا ہیں؟ ان کی کیا فادیت ہے؟ اسی کے اوپر آج کی ویڈیو ہے غور سے دیکھئے اور سمجھئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اے اچ اے سے بھرے ہوئی آج کل آپ کو مارکیٹ میں کافی پروڈکس مل رہی ہوں گی جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اے اچ اے کچھ کے اوپر لکھا ہوتا ہے بی اچ اے اچ اے کا مطلب ہے ایلفہ ہائیڈروکسی ایسٹس بی اچ اے کا مطلب ہے بیٹا ہائیڈروکسی ایسٹس اب یہ ہیں کیا اور ان کے کام کیا ہیں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اے اچ اے جو ہیں ایلفہ ہائیڈروکسی ایسٹس یہ عموماً پلانٹ بیسٹ ہوتے ہیں یا انیمل بیسٹ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے نیچرل ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں پھلوں سے نکالے جاتے ہیں اس میں دودھ سے بھی نکالے جاتے ہیں مثال کے طور پر ان کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایلفہ ہائیڈروکسی ایسٹس میں کیا آجاتے ہیں آپ کی گلائکولک ایسٹس آجاتا ہے لیکٹرک ایسٹس آجاتا ہے سٹرک ایسٹس آجاتا ہے ٹرٹرک ایسٹس آجاتا ہے یہ سارے وہ ایجنٹس ہیں جو کہیں ہمارے ڈاکٹرز بھی استعمال کرتے ہیں پیلنگ کے لیے جب سکن کے اوپر بلیمیشز آجاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگئے ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کو کیا آپ پیل کروا لیں فوٹ پیل بھی کروایا جاتا ہے تو یہ پیلنگ ایجنٹس ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سکن کے اوپر کی صرف جولیر ہوتی ہے اس کو ایکسفولیٹ کرتے ہیں اس کو ساپ کرتے ہیں تو جو نئے سیل ہیں وہ تیزی سے بننا شروع ہوتے ہیں کیونکہ ہماری اوپر کے لیے ساپ ہو جاتی ہے کلینز بھی ہو جاتی ہے کلین بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سب وارٹر سولیبل ہوتا ہے اور یہ صرف اور صرف آپ کے اوپر کی صرف جولیر ہے اس کی اوپر کام کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وارٹر سولیبل ہونے کی وجہ سے یہ عموماً آئلی سکن کے ساتھ اتنا کام نہیں کر رہا ہوتا اتنا زیادہ سکن کے اوپر ایک نہیں ہوتی ہے ان کو یہ زیادہ ان کے اوپر کام نہیں کرتا لیکن فائن لائنز کو کم کرنے کے کام آتا ہے آپ کے سکن کو رینیو کرنے کے کام آتا ہے اوپن پورس کو کم کرنے کے کام آتا ہے یہ ساری چیزیں ایلپا ہیڈروکسی آسیڈ سے ممکن ہیں اس کے ساتھ پھر آجاتا ہے بیٹا ہیڈروکسی آسیڈ اس میں سب سے جو کامن ہے جو سمجھنے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا ہیڈروکسی آسیڈ بیٹا ہیڈروکسی آسیڈ عموماً آئل بیزڈ ہوتے ہیں یعنی یہ آئل کے ساتھ ہی اس کا ریاکشن ہوتا ہے اور یہ پھر استعمال کی جاتے ہیں اور یہ بی ایچ اے یہ دیپ پینیٹریشن ہوتی ہے ان کے سکن کے اندر دیپ لیئر تکیے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر یہ آپ کی ایکنی کو بھی ٹھیک کرتے ہیں آپ کے سکن ڈیمیج ہو چکی ہے اس کو بھی ریپیئر کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا کام کرتا ہے اب ان سب چیزوں کو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ہمیں ڈاکٹرز کے یا جو ڈرمیٹ ہوتے ہیں یعنی ڈرموٹلوجس جو ہوتے ہیں ان کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے ان کے کلینک پہ جا کے پیلنگ کرانی چاہیے لیکن سلائٹلی ایکسفولیشن آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں کچھ ہلکی سی پرسنٹیج کے ساتھ وہ آپ کو ایسے ایکسفولیشن مل جاتے ہیں جس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں ان کو آپ گھر پہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے اس کی ہائی کنسنٹریشن استعمال کرنی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال مت کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اے اچھے یا بی اچھے کو استعمال کرنا ہے تو اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ سن لائٹ میں نہیں جانا کیونکہ سکن کی لیئرز اتری بھی ہوتی ہیں سکن ہلکی سے پیل ہوئی بھی ہوتی ہے ایکسفولیشن ہوئی بھی ہوتی ہے تو سن ریسر سے یہ ڈائمیج ہو جاتی ہے سکن تو اس لئے جب بھی آپ اس طرح کی کوئی پروڈکٹ استعمال کریں تو کوشش کریں کہ اس دن آپ کم سے کم سن کو ایکسپوزر مت لیں اگر جانا مجبوری بھی ہو تو پھر آپ کوئی اچھا سٹرونگ سن بلوک سنسکرین لگا کے جائیے اس کے بعد پھر آپ سیف رہ سکتے ہیں اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں ایک آپ کو بہت ہی زبردستہ نسخہ بھی ساتھ کے ساتھ دے رہتا ہوں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ انٹی ایجنگ بھی ہے آپ کی سکن کو ایکسفولییٹ بھی کرے گا اور آپ کی سکن کو بہت زبردستہ شائن بھی دے گا اس میں ہم نے دو چیزیں لے لیے اس میں ہم نے لینا ہے پپیتہ لے لیجئے اس کا گودہ لے کے اس کو میش کر لیجئے دوسری چیز ہم نے لینا ہے پمکن یعنی کہ پیتھا کدو جو بڑا والا کدو آتا ہے اس میں سے ہم نے تھوڑا سی پیس لینا ہے اور اس کو بھی ہم نے پیس لینا ہے اس کو بھی میش کر لینا ہے تو دو چیزوں کا ہمارے پاس پیسٹ ہوگا پپایا کا اور پمکن کا یعنی کہ پیتھے کدو گا ایک ایک ٹی سپون یا ایک ٹی بل سپون ڈپینڈ کرتا ہے کتنا آپ نے ایریا کور کرنا ہے فیس کرنا ہے فیس اور گردن کرنی ہے یا اگر آپ چاہیں ہاتھوں پہ بازوں پہ پاؤں پہ لگانا چاہیں تو بھی لگا سکتے ہیں تو آپ نے اسی حساب سے اس کا پیسٹ لینا ہے ہم وزن یعنی ایک ٹی سپون آپ نے لے لیا پپایا کا پیسٹ یعنی کہ پپیتے کا ایک ہی چمچ آپ نے لے لیا پمکن کا پیسٹ ٹھیک ہے ان دو چیزوں کو مکس کر لیجی اب اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک چمچ شہد کا اس کو خوب اچھی طرح سے آپ مکس کریں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً کوئی پندرہ بیس میٹ کے لیے چھوڑ دیجئے آپ دیکھیں گے کہ پندرہ بیس میٹ کے بعد اس کی شکل تھوڑی سی چینج ہو جائے گی یہ تھوڑا سا جل ٹائپ کا سا بن جائے گا کیونکہ شہد پپیتہ اور قدو یہ تینوں چیزیں جب یک جان ہوں گی تو پھر یہ اپنا آپس میں تھوڑا سا ہی ریکشن کریں گی اور یہ تھوڑا سا جل ٹائپ کا بن جائے گا اگر آپ کو لگے کہ یہ فیس پہ لیئر لگنے کے لیے کافی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ اس میں چاہیں تو تھوڑا سا شہد اور ڈال سکتے ہیں یا پھر تھوڑی سی الو ویرا جل ڈال کے آپ اس کو پیسٹ کی شکل دے سکتے ہیں اس کو آپ نے اپنے فیس پہ لگا لینا ہے یاد رکھے گا کہ آنکھوں کا حصہ جو یہ والا ہمارا ہے اس کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے اس پہ آپ نے نہیں لگانا ہاں اس سائٹ پہ لگا سکتے ہیں جہاں پہ فائن لائنز ہوتی ہیں اس پہ لگانے کا کوئی حرض نہیں ہے لیکن یہ جو آنکھوں کے بالکل نیچے کا حصہ ہے یا یہ جو پپوٹے ہمارے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ نے اس کو اپلائی نہیں کرنا اس کو لگا کے آپ تقریباً بیس میٹ کے لیے چھوڑ دیجئے بیس میٹ کے بعد آپ سادے پانی سے چیرہ دھولیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سکن انسٹنٹ گلو کرے گی آپ کی گریجولی جب آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو فائن لائنز آپ کی بہتر ہونے شروع ہو جائیں گی اور آپ کے سکن کے اوپر ایک بڑا خوبصورت سا بڑا اچھا سا شائن اور ایک فریشنس سے گلو آنا شروع ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیڈ سکن اترتی جائے گی جب ڈیڈ سکن آپ کی اترے گی تو پھر اندر سے نئے سیل آنا شروع ہوں گے جب نئے سیل ہوں گے وہ یقینی طور پر یونگ ہوں گے فریش ہوں گے تو پھر آپ کی سکن برائیڈ بھی ہوگی گلو بھی کرے گی لیکن اس کو ہفتے دس دن میں بس ایک دفعہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہفتے میں دس دن میں ایک دفعہ استعمال کریں لیکن کئی مہینے آپ استعمال کرتے رہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ سنسیٹیو سکن کے اوپر ہلکے پھول کے ریشز آ سکتے ہیں تو اس کو آپ کسی بھی طرح کے آئل لگا کے کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر روغن بادام لگا سکتے ہیں کوکونٹ آئل لگا سکتے ہیں اور اس سے پھر آپ کا یہ ہے کہ ڈرائنس بھی نہیں ہوگی اور آپ کی سکن مزید بہتر ہو جائے گی تو اس نسخے کو ضرور استعمال کیجئے گا اپنی سکن کو گلوئنگ کیجئے برائیٹ کیجئے اپنی سکن کو ہمیشہ کے لئے خوبصورت رکھئے یہ ٹوٹکے نہیں ہوتے یہ پروپر نسخے ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کو ریگولر اچھی طرح استعمال کرتے رہیں گے تو یقینی طور پر آپ اپنے سکن کو بڑے لمبے عرصے تک فریش اور جوان رکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ